سالار کے آنے سے اس گھر کی فضا ویسی ہی ہو گئی جیسے کہ سنیا کی شادی سے پہلے تھی چند دنوں میں میری اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی اس لیے کہ جب وہ میس میں جا کر رہنے کی بات کرتا تو میں اس کی شدید مخالفت کرتی آفندی نے تو پہلے دن ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے اسے میس جانے کی ضرورت نہیں ہے گو کہ وہ سارا دن گھر پر نہیں رہتا تھا لیکن آفندی کی طرح بہت مصروف بھی نہیں تھا صبح نکلتا تو سہ پیر تک واپس آ جاتا اور آتے ہی اپنے کبرے میں چلا جاتا پھر بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا کبھی رئیس کو پکار کر چائے کا کہتا کبھی ملازمہ کی شامت آتی جو صفائی کے دوران اس کی چیزیں ادھر ادھر کر دیتی تھی یعنی کہ گھر میں زندگی کے آثار نظر آنے لگے تھے مجھے دوپیر میں سونے کی عادت ہو گئی تھی جسے میں نے ترک نہیں کیا البتہ پہلے اتمنان سے میں شام میں اٹھتی تھی اب وہ پانچ بجے اوچھی آواز میں ڈیک لگا دیتا جس سے میری آنکھ کھل جاتی تھی چروع کے چند دن میں بہت جنجلائی لیکن اس نے مجھے خائل کر ہی لیا زیادہ سونے سے عمر گھٹتی ہے دو سے پانچ بجے تک تین گھنٹے بہت ہیں ضرورت سے زیادہ نین انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہے آپ آزما کر دیکھیں پانچ بجے اٹھ کر فریش ہوتی ہیں یا وہ جو شام ڈھلے تک اٹھتی نہیں ہیں اور میں نے آزما لیا پانچ بجے میں بہت فریش ہوتی تھی پھر رات میں بھی بہت دیر تک کروٹے نہیں بدلنی پڑتی تھی اس وقت میں سو کر اٹھی تو شاور لینے کے بعد کمرے سے نکل کر آئی تو وہ لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس کھڑا جانے کیا سوچ رہا تھا مجھے شرارت سوچی اونچی آواز میں گانا شروع کر دیا میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کٹ اکڑا رہتا ہے افسوس یہ ہے کہ وہ مجھ سے کچھ اکڑا اکڑا رہتا ہے اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور مسکراہت ہوتوں میں دبا کر جوابی جملہ کہا لیکن مجھے تو کھڑکی کے اندر نظر آ رہا ہے فوراں نظر ٹیسٹ کراؤ میں نے ہستے ہوئے کہا تو اس نے کمال کی ایکٹنگ کی یہ اکثر انجان بن کر پہلے ادھر ادھر دیکھا پھر اپنی طرف اشارہ کرتا ہوا حیرت سے پوچھنے لگا مجھ سے کہہ رہی ہیں اور کون ہے یہاں میں سمجھا آپ آفندی انکل سے مخاطب ہیں میں اس کا مطلب سمجھ کر چیک پڑی خبردار جو آفندی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا تو توبہ کریں میں ہرگز بزرگوں کی شان میں گستاکی نہیں کر سکتا وہ فوراں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا مسکین سی شکل بنا کر بولا لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی یعنی وہ آفندی کو بڑا کہہ رہا تھا حقیقتاً میں اندر ہی اندر تل ملا گئی لیکن اس پر ظاہر نہیں کیا بڑے آرام سے بولی شاباش اچھے بچے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں میں بچہ نہیں ہوں اس کے فوراں اعتجاج پر میں بے ساختہ زور سے ہسی پھر اسے چڑھانے کی خاطر ہستی چلی گئی تب ہی آفندی آگئے وہ ہی ان کا اپنا انداز مجھ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اسے دیکھنے لگے وہ خجل سا کھڑا تھا سر کھجاتا ہوا بولا سر یہ میرا مزاک اڑا رہی ہے پہل اس نے کی تھی آفندی یہ میرا مزاک اڑا رہا تھا بلکہ آپ کا کہنے سے پہلے ہی میں نے نچلا ہونٹ داتوں میں دبا لیا اور پھر فوراں سمل کر بولی پہلے اس نے میرا مزاک اڑایا تھا دونوں نے ایک دوسرے کا مزاک اڑا لیا حساب برابر ہو گیا پھر اب جھگڑا کس بات کا ہے آفندی نے بریف کیس مجھے تھماتے ہوئے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے تو ایک پل کو میں اپنی جگہ سنسی ہو گئی پھر فوراں ان کے پیچھے چل پڑی شاید کچھ گڑبر ہو گئی تھی گو کہ آفندی نے اپنے کسی انداز سے ظاہر نہیں کیا لیکن مجھے خود ہی احساس ہو رہا تھا کہ رات تک ان کے آس پاس منڈلاتی رہی اور جب صبح وہ آفیس جانے لگے تب بھی میں ان کے ساتھ ہی تیار ہو گئی آفندی مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں ایک لحظے کو ان کی آنکھوں میں تہیر سمایا لیکن کچھ بولے نہیں خاموشی سے چل پڑے اور جب مجھے امی کے گھر اتارا تب پوچھنے لگے تمہاری واپسی کیسے ہوگی آئی من خود سے چلی جاؤ گی یا شام میں میں آؤں شام میں نہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں دو تین دن یہاں رہ جاؤں میں نے کہا تو کچھ دیر تک میری طرف دیکھتے رہے پھر مبہم سی مسکراہت کے ساتھ بھولے ایز یو لائک اس کے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھا لے گئے اور میں اندر آگئی امی اور بھابی کے وہی سوال تھے اکیلی آئی ہو آفندی اندر کیوں نہیں آئے وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں شادی کے بعد لڑکی کے بارے میں یہ کیوں سوچ لیا جاتا ہے کہ اب وہ میاں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی خامخا کی تشویش میاں کے ساتھ ہو تو ٹھیک ورنہ پہلا خیال یہی کہ کہیں اس سے نکال تو نہیں دیا آفندی کو آفس سے دویر ہو رہی تھی اس لیے وہ باہر سے ہی چلے گئے یہ ہی سچ تھا پھر بھی بھابی کی کھوشتی ہوئی نظرے سے دیکھ کر پوچھنے لگیں شام میں آئیں گے نہیں میں نے منع کر دیا ہے کیوں کیونکہ میرا آپ سب کے ساتھ رہنے کو دل جا رہا تھا لیکن اگر آپ ایسے ہی سوال جواب کرتی رہیں گی تو میں آج ہی واپس چلی جاؤں گی میں نے ہس کر کچھ روٹ کر کہا تو امی غالباً سمجھ کر ٹوکتی ہوئی بولیں ہیں ہیں یہ ان کی شرارتیں معصوم باتیں کھل کھلاتی ہنسی کے ساتھ میں خود بھی ہنستی رہی لیکن میرا دیہان مسلسل آفندی کی طرف رہا گو کہ وہ اب اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ سالار بھی تھا پھر بھی مجھے لگا کہ جیسے میں انہیں تنہا چھوڑ آئی ہوں اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تیسرے دن میں صبح ہی اپنے گھر جانے کے لئے تیار ہو گئی لیکن امی نے زبردستی شام تک روک لیا ان کا کہنا بھی ٹھیک تھا کہ جب آفندی سے تین دن کا کہہ کر آئی ہو تو اصولاً آج شام میں انہیں خود آنا چاہیے گو کہ میں ایسی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی اور شاید آفندی بھی پھر بھی دنیا داری تو نبھانی ہی پڑتی ہے دوپیر میں میں نے سوچا آفندی کو آفیس فون کر کے شام میں آنے کے لئے کہہ دوں کیونکہ ان کے ساتھ میں نے کچھ تیہ نہیں کیا تھا لیکن پھر اچانک کسی خیال کے تحت میں نے فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا انہیں کتنا خیال ہے اور ان کی آزمائشوں کے چکر میں میں خود پریشان ہو گئی دل کو دھڑکا لگ گیا کہ اگر وہ نہیں آئے اور ان لمحوں میں مجھ پر ادراک ہوا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں محبت ہی میں تو اندیشیں اور وسوسے جنم لیتے ہیں اور جانے کیسے اندیشوں میں گھری کہ سر شام ہی ہنا اور نومی کے ساتھ برامدے میں آ بیٹھی اور جب میں نے انہیں بتایا کہ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں تو دونوں میری منتیں کرنے لگے آج نہیں جائیں پھپو بیٹا وہاں آپ کے انکل اکیلے ہیں میں پھر آؤں گی میں نے پیار سے دونوں کے گال کو چھو کر کہا تب ہی بھا بھی آ گئیں اور مجھے بچوں کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگیں تمہارے آنگن میں بھی اب پھول کھلنے چاہیے صوبی کتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہاری شادی کو کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا میں نے ٹالنے کی غرض سے یوں ہی کہہ دیا تو بھابی میرے پاس بیٹھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی لا پرواہی سے باتیں مت اڑایا کرو اس معاملے میں لا پرواہی کر کے تم سراسر اپنا ہی نقصان کرو گی کیا تمہیں بچے اچھے نہیں لگتے بچے کسے اچھے نہیں لگتے میں نے بے اختیار نومی کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تو بھابی کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر کہنے لگیں ایسا مت کرو آج کل میں تمہیں اپنی گائنے کے پاس لے چلوں گی میں کچھ نہیں بولی اس سے پہلے کہ بھابی مزید کچھ کہتی نومی کو گدگدا کر ہنسانے لگیں بھابی سمجھ گئیں کہ میں ان کی بات ٹال رہی ہوں خدر توقف کے بعد پوچھنے لگیں سنیا کے خط وغیرہ آتے ہیں ہم فون بھی کرتی ہے میں نے نومی کے ساتھ مصروف رہ کر جواب دیا اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا میں گیٹ کی طرف دیکھتی ہوئی ہنا سے بولی ہنا جاؤ گیٹ کھولو تمہارے انکل آئے ہیں ہنا تخت پوچھ سے اتر کر بھاگتی ہوئی گئی اور گیٹ کھولنے لگی تو میں خزدن ادھر سے نظرے ہٹا کر کچھ انجام سی بن گئی جب آفندی نے خریب آ کر سلام کیا تب میں نے انہیں دیکھا تو فوراں پوچھنے لگیں کیا پروگرام ہے آپ پہلے بیٹھے تو مجھ سے پہلے بھاگی بول پڑی اور اٹھ کر ان کے لئے کرسی کھیچ کر سامنے کی تو وہ بیٹھتے ہوئے بولے ہینکیو پھر مجھے یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ چلے اور میں نومی کو گوز سے اتار کر اٹھ کھڑی ہوئی تو بھابی جانے کیا سمجھیں کہنے لگیں ارے نہیں تم بیٹھو چائے میں لے کر آتی ہوں نہیں بھابی پلیز رہنے دیں آفندی نے منع کیا لیکن بھابی چلی گئیں پھر چائے کے دوران بھائیہ بھی آفس سے آ گئے اور امی نماز سے فارق ہو کر آ بیٹھیں تو انہوں نے رات کے کھانے تک رکھنے پر بہت اسرار کیا لیکن آفندی سہولت سے معذرت کرتے رہے چائے کے بعد کچھ دیر بیٹھے پھر مجھے چلنے کا اشارہ کیا تو میں امی سے اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی میرا خیال تھا کہ آپ مجھے بھول گئے ہوں گے میں شام سے جن اندیشوں میں گھری تھی غالباً انہی کے پیش نظر گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے ان سے پہلی بات یہی کی تو وہ حیران ہو کر بولے یہ خیال کیوں آیا تمہیں پتہ نہیں لیکن آیا ضرور میرے سیدھے سادے انداز پہ وہ ذرا سا مسکرائے پھر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولے کوئی اپنی چیز بھی بھولتا ہے اور میرے اندر باہر یہاں وہاں ہر طرف دھنک رنگوں کی برسات اتر آئی تھی کتنا مبہم سا اظہار تھا گھر آنے تک میں ان چند لفظوں کے سہر میں گرفتا رہی آپ کہاں چلی گئی تھی میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی سالہ نے مجھے دیکھ کر یوں پوچھا جیسے مسلسل مجھے کھوشتا رہا ہو افق کے اس پار میں نے کھلتی ہوئی مسکرہت کے ساتھ کہا تو پوچھنے لگا کس کے ساتھ ظاہر ہے آفندی کے ساتھ ابھی وہ مجھے وہیں سے لے کر آ رہے ہیں میں نے کہتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آفندی آ رہے تھے جیسے ہی میرے خریب آئے سالہر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا سر یہ آپ نے بہت اچھا کیا خاتون خانہ کو لے آئے ان کے بنا گھر بہت سونا سونا لگ رہا تھا آفندی کے آواز صرف میں نے سنی اور ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی ابھی کچھ دیر پہلے آفندی کے مبہم سے اظہار نے مجھے جتنا سرشار کیا تھا اب اتنا ہی سالہر کا بے ساختہ اور برملا اظہار پریشان کر رہا تھا ان کے بنا گھر بہت سونا لگ رہا تھا اور پھر زندگی کا سارا سکون درہم برہم ہو گیا متضاد کیفیت نے مجھے بے ہٹ ڈسٹرپ کر دیا اور یہ ساری ڈسٹرپنس ظاہر ہے سالار کی وجہ سے تھی جس کی باتوں بلکہ ہر انداز سے بھرپور زندگی کا احساس ملتا تھا اور میں چاہتی بھی تو اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اسی گھر میں میرے آس پاس رہتا تھا ایسے لمحوں میں جب مجھ پر اکتاہٹ یا بیزاری سوار ہوتی تو وہ اپنی باتوں سے مجھے کھل کھلانے پر مجبور کر دیتا اور کس کا دل نہیں چاہتا ہسنے بولنے کو پھر تو وہ اس گھر کا فرد تھا اور ابھی تک کسی شکایت کا موقع بھی نہیں دیا تھا میں جو کہتی بڑے آرام سے مان لیتا بلکل کسی سعادت مند بچے کی طرح لیکن کسی وقت یوں ہوتا کہ وہ اچانک مجھ پر حاوی ہو جاتا ایسے ہی لمحوں میں میں پریشان ہو جاتی تو بھاگ کر آفندی کی پناہوں میں چھپنے کی کوشش کر دی بڑی مضبوط پناہ کا تھی غیر معامولی تحفظ کا احساس بخشتی ہوئی لیکن اس پناہ گاہ میں آنے سے پہلے بہت سی آرزووں کو بھی چڑھانا پڑتا تھا اس کا احساس مجھے ایک بار پہلے خرم کی آمد سے ہوا تھا اب سالار آج شام میں ہی کیسے بظاہر سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا آپ کی شادی آپ کی مجزے سے ہوئی یا گھر والوں نے زبردستی کی تھی سراسر میری مرضی ہے میں فوراں بولی تھی واقعی کیا آپ کو اپنی پسند ناپسند بنانے کا اکتیار حاصل تھا وہ بہت حیران ہوا اور میں سمجھی نہیں جب ہی گردن اکڑا کر بولی تھی جناب میری فیملی کو اتنی بیک ورڈ نہیں ہے پھر آپ نے اس شادی پر اعتراض کیوں نہیں کیا اس کے علجنے پر میں سمجھی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تب پہلے ذرا سا ہسی اس کے بعد کہا تھا تم یہ کہنا چاہتے ہونا کہ آفندی مجھ سے بہت بڑے ہیں تو ایسا ہے کہ مجھے ہمیشہ سے مچور لوگ پسند رہے ہیں اسی لئے جب شادی کی بات آئی تو میں نے تمہارے جیسوں کو چھوڑ کر آفندی کا انتخاب کیا ہے ایسے موقعوں پر جب وہ کچھ جتانا چاہتا تھا تو میں بدلہ ضرور لیتی تھی جب ہی تمہارے جیسوں کہا تو چیک کر بولا تھا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے جیسے زندگی میں کیسے رنگ بھرتے ہیں کیسے میں نے ہستے ہوئے یوں ہی شرارت میں تو کہا جواباً اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھیچ لیا بس ایک پل اس کے بعد فوراً احساس ہونے پر وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر خود ہی پیچھے ہڑ گیا لیکن اس کی ایک پل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ابھی تک اس سے نکل نہیں پائی بہت چاہاں بے خبر سوئے آفندی کے سینے میں مو چھپا لوں کہ یہی میری پناہ گاہ تھی لیکن اس سے پہلے جن آرزووں کی بھیٹ چڑھانا تھا وہ سب اس ایک پل کی گرفت میں آ کر میرے مقابل ڈڑ گئی تھی جانے کتنی رات بیٹھ گئی تھی ذہنی انتشار کے باعث میرا سر دست سے پھٹنے لگا آنکھوں کے پپوٹے الگ بھاری ہو گئے تھے بہت دیرے سے آفندی کا ہاتھ تھام کر میں نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تو یوں لگا جیسے دہکتے انگاروں پر نرم نرم پھوار پرسنے لگی ہو اور آفندی کو شاید تپش کا احساس ہوا وہ فوراں اڑ گئے اور میری آنکھوں پر رکھا اپنا ہاتھ ذرا سا نیچے کر کر میرا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے تشویش سے بولے سوبیا تمہیں بخار ہو رہا ہے تم نے بتایا نہیں اور میری آنکھوں میں اس روانی سے پانی اترا کے کناروں سے جھلک گیا ہاں وہ بہت نرمی سے میرے آنسو سمیٹ کر بولے ٹھہروں میں کوئی ٹیبلٹ دیکھتا ہوں نہیں میں سونا چاہتی ہوں میں نے کروٹ بدل کر ان کے سینے میں مو چھپا لیا صبح تک میرا بخار تیز ہو چکا تھا آفندی نے مجھے اٹھایا نہیں اور جب میں نے خود سے اٹھی کافی دن چڑھایا تھا آفندی کمرے میں ہی موجود تھے مجھے اٹھتے دیکھ کر کہنے لگے میں نے ڈاکٹروں کو فون کر دیا ہے آنے والے ہوں گے تم جب تک ناشتہ کر لو نہیں نہیں میں بس چائے پیوں گی میں تکیہ سیدھا کر کے اس کے ساتھ کمر ٹکا کر بیٹھتی ہوئی بولی تو وہ خود ہی چائے لینے چلے گئے واپس آئے تو چائے کے ساتھ بوائل انڈا بھی تھا جسے کھلانے کے لیے انہیں اسرار نہیں کرنا پڑا کیونکہ جہاں اسرار کی بات آئی وہاں وہ روپ سے کام لیتے تھے اور میں فوراں مروب بھی ہو جاتی تھی یہ شخص اپنی منوا لیتا ہے اور میری مان لیتا ہے زندگی میں اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہے ماننے اور منوانے کا درمیانی عرصہ میں نے چائے پیتے ہوئے سوچا تب ہی ملازم نے آ کر ڈاکٹر کے آنے کی تلع دی تو آفندی جا کر ڈاکٹر صاحب کو اندر لے آئے چیک اپ کے بعد انہوں نے میڈیسن لکھ کر دیں اور آفندی کے پوچھنے پر ٹینشن بتایا تو انہوں نے چوک کر مجھے دیکھا جس سے میں اندر ہی اندر سہم سی گئی اگر انہیں میرے ذہنی انتشار کا سبب معلوم ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کے جانے کے کچھ دیر بعد انہوں نے ملازمہ کو بلا کر میرے کھانے اور دوہ سے متعلق ہدایت دیں اور مجھے مکمل ریسٹ کی تاقید کرتے ہوئے آفیس چلے گئے میڈیسن لانے کے لیے انہوں نے خانسامہ کو بھیج دیا تھا میں کتنی دیر تک خود کو اربار میں مصروف رکھتی رہی پھر جب تھک گئی تو سو گئی ابھی صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے آپ کے کھانے کا اور دوہ کا پوچھا اور جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ اس وقت سو رہی ہیں تو بہت نراز ہوئے کہنے لگے کہ فوراں اٹھا کر پہلے کچھ کھلاو پھر دوہ دو میں نے تو بی 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 بس اپنی بکواس بند کرو میں نے اس کی چلتی ہوئی زبان کے سامنے بند بان دیا پھر اٹھتے ہوئے پوچھا کھانے میں کیا ہے میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے صاحب کہہ کے گرے تھے لے آؤ ساتھ میں دو سلائس بھی اسے بھیج کر میں نے واش روم کا رکھ کیا پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی مجھے سردی لگنے لگی جلدی سے دانت برش کر کے دوبارہ کمبل میں آ بیٹھی کچھ دیر بعد ملازمہ سوپ اور سلائس لے آئی مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے اچھا نہ لگنے کے باوجود میں نے زبردستی دونوں سلائس کھا لیے اور سوپ بھی پی لیا پھر تھوڑا وقفہ دے کر میڈیسن بھی لے لیں ملازمہ اسی انتظار میں تھی اور مجھے خود بھی احساس ہوا کہ صرف مجھے کھانا دینے کے لیے وہ رکی ہوئی تھی ورنہ تو وہ جلد ہی چلی جاتی تھی میں نے بغیر کسی پسو پیش کے اسے جانے کی اجازت دے دی اور کارنر سے میگزین اٹھا کر اپنا سارا دھیان اس میں لگا دیا پتہ نہیں یہ میری شعوری کوشش تھی یا گیر شعوری یا شاید میرے اندر کا خوف تھا میں کچھ اور سوچنا نہیں چاہتی تھی اس لیے ایک ایک لفظ پڑھنے لگی پتہ نہیں کتنے لمحے بیتے یا شاید گھنٹے کے اچانک خاموشی میں بھاری خدموں کی آواز پر میرا تسلسل ٹوڑ گیا حقیقتن یہ پہلی بار مجھے آفندی کا خیال آیا اور اسی خیال کے تحت میں میگزین سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تب ہی دستک کے بعد ذرا سا دروازہ کھول کر سالار نے اندر جھانکا اور مجھے بیٹھے دیکھ کر اندر آتا ہوا بولا صبح انکل نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آئم سوری میں اس وقت آپ کی عیادت کیے بغیر چلا گیا آپ کیسی ہیں آپ میں نے کوئی جواب دیا نہ اس پر سے نظریں ہٹائیں کیونکہ میرا وجود جیسے پھتر ہو گیا تھا اور میری خاموشی سے زیادہ براہ راست نظروں سے وہ کچھ خبرا کر بولا کل شام میں تو آپ ٹھیک تھی پھر اچانک کیا ہوا اور میرا دل چاہا کہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر اس کا گریبان پکڑ کر چیخوں تم نہیں جانتے کہ اچانک کیا ہوا یہ سب کی ادھرہ تمہارا ہے لیکن کمال زب سے اپنے اندر کے شور کو دبا کر میں بے نیاز سی ہو گئی پتہ نہیں شاید سردی لگ گئی تم جاؤ کھانا وغیرہ کھاؤ میں نے نظروں کا زاویہ بدل کر کہا تو وہ حیران ہو کر بولا کھانا یہ کھانے کا کون سا وقت ہے کیا ٹائم ہوا ہے میں نے گھڑی دیکھی چار بج رہے تھے اسی حساب سے وہ پوچھنے لگا آپ کے لئے چاہے لاؤں نہیں کوئی اور چیز آئیمین پھل وغیرہ وہ بھی نہیں تو پھر ایسا کریں میں صرف آرام چاہتی ہوں وہ پتہ نہیں کیا کہنے جا رہا تھا کہ میں فوراں بول پڑی اس نے گہری سانس کھیچ کر کندے اچھکائے نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے میں صرف آپ کی سیوہ کرنے کے خیال سے بھاگا چلایا بہرحال آج کی تاریخ میں میں آپ کو بھلا چنگا ہو جانا ہے صبح ناشتے کی ٹیبل پر آپ نہیں تھی تو سالار مجھے گیٹ لاؤس کہنے پر مجبور مت کرو میں نے ٹوک کر کہا تو وہ ہستہ ہوا چلا گیا پھر اگلے دو دن میں قصدن اپنے کمرے تک محدود رہی اس دوران میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ مجھے ایسی باتوں کو خود پر تاری نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی سالار کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے تیسرے دن شام میں جب آفندی آفیس سے آ گئے تب میں اپنے کمرے سے نکل آئی کیونکہ پہلے دن کے بعد وہ دوبارہ مزاج پرسی کے لیے بھی میرے کمرے میں نہیں آیا تھا اسی لیے اس وقت مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگا آپ کی طبیعت کیسی ہے میں نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا پھر وہیں سے رئیس کو پکار کر چائے کا کہا تو اس کے بعد آفندی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگے آج بھائی صاحب کا فون آیا تھا کچھ ناراض لگ رہے تھے اگر تم بہتر محسوس کر رہی ہو تو چلیں چلیں میں نے فورا ہامی بھڑ لی تو مجھے دیکھتے ہوئے بھولے کوئی گرم کپڑا وغیرہ پہن لو باہر ہوا بہت سرد ہے میں بغیر کسی پسو پیش کے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی علماری میں سے سویٹر نکال کر پہنا پھر شال بھی لے گی آئینے میں اپنا جائزہ لے کر واپس آئی تو دونوں چائے پی رہے تھے وہ دیکھتے ہی پوچھنے لگا آپ کے لئے چائے بناوں نہیں رہنے دو چلیں آفندی میں نے اسے جواب دے کر آفندی سے کہا تو وہ کپ ٹری میں رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے واقعی اندر تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا باہر نکلتے ہی سردی کا احساس ہوا اور میں کیونکہ بیماری سے اٹھی تھی اس لیے اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی بھائی صاحب کے گھر ہم بہت دیر بیٹھے رات کا کھانا بھی وہیں کھایا ان کی بیٹی آئیشہ جو خرم سے چھوٹی تھی بیئے میں پڑ رہی تھی دونوں بہنوں کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا بلکہ میں بڑے آرام سے بیٹھی تھی آفندی کو ٹوکنا پڑا کہ گھر نہیں چلنا کیا تب میں ہستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور آتے ہوئی بیلا سے کہا کہ وہ کچھ دن میرے پاس آ کر رہے اس نے سیمسٹر کے بعد آنے کا وعدہ کیا پھر گھر آتے ہی آفندی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں نے عادت کے مطابق پہلے کچن میں جھاکا کیونکہ پچھلی طرف کھلنے والا دروازہ عموماً خان سامہ بند کرنا بھول جاتا تھا اسے چیک کرنے کے بعد میں لاؤنج میں آئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں گھڑی پر نظر ڈالی ابھی صرف دس بجے تھے سردی کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت رات بیٹھ گئی ہو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی پھر ٹائم دیکھ کر تو میں اور بھی مطمئن ہو گئی ٹی وی آن کر کر بیٹھ گئی طویل دورانی کا کھیل تھا وہ بھی میرے فیورٹ سٹارز کا جو کہ کتنے عرصے کے بعد ایک ساتھ نظر آ رہے تھے اور ظاہر ہے اب ٹی وی کے سامنے ہٹنے کا سوال ہی نہیں تھا بلکہ میں نے سینڈل اتار دی اور پیر اوپر کر کے پوری سوفے میں دھز گئی پھر شال کھول کر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لی ایسے ڈرامے میں پہلے بھی اسی طرح زوکشوک سے دیکھتی تھی اور اگر درمیان میں کوئی بولتا تو مجھے سخت ناغوار گزرتا تھا خصوصا ہنہ اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں بھابی سے کہتی کہ پہلے سے سلا کر آئیں خیر یہاں تو ایسا کوئی نہیں تھا آفندی کو سرے سے ڈرامے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی میں پوری اکسوئی سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ اچھناک اخواب سے سالار کی آواز نے مجھے یوں چوکا دیا کہ میں اپنی جگہ سے ہی اچھل پڑی حالانکہ وہ بہت سیدھے سادے انداز میں بولا تھا کہ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں لیکن ایک دم سے آواز آئی تھی اسی لئے میں پوری طرح چوک گئی وہ سامنے سے آتا ہوا بولا ارے آپ تو ڈر گئیں تمہیں اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا میں نے ناغواری سے کہا کس طرح سے اس نے انجان بن کر پوچھا تو میں سر جھٹک کر ٹی وی پر نظر جماتی ہوئی بولی بس اب خاموش رہو میں ڈراما دیکھ رہی ہوں اس نے ایک نظر ٹی وی پر ڈالی پھر مجھے دیکھنے لگا تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی لیکن کچھ دیر بعد مجھے الجھن ہونے لگی کیونکہ جس طرح میں ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی تھی اسی طرح وہ مجھ پر نظر مرکوز کیے ہوئے تھا اور یقیناً اس کا مقصد میری توجہ حاصل کرنا تھا اور میں نے اپنی طرف سے اس کی توجہ ہٹانے کو کہا ڈراما دیکھو زبردست موضوع ہے میں ڈراما نہیں دیکھتا تو پھر مجھے ڈسٹرپ مت کرو میں بے اختیار کہہ گئی تو حیران ہو کر بولا میں آپ کو ڈسٹرپ کہاں کر رہا ہوں آپ کی کہنے سے بلکو خاموش تھا ابھی آپ نے ہی بات کیے تو اچھا بس اپنے کمرے میں جاؤ میں نے چڑھ کر کہا نہیں میں تو یہی بیٹھوں گا اس نے کچھ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹی وی بند کرنے کے رادے سے آگے بڑھی تو اس نے میری کلائی تھام لی ڈراما تو پورا دیکھ لیں میرا ہاتھ چھوڑو اس کی بے ساختہ جسارت نے مجھے پوری جان سے سلگا دیا اور میں کچھ ایسے تیکھے لہجے میں بولی کہ جس سے وہ فوراں میرا ہاتھ چھوڑ دے لیکن اس کے برعکس وہ زد میں آ گیا چھوڑا سکتی ہیں تو چھوڑا لیں دیکھو سالار میں ایسی بتمیزی پسند نہیں کرتی میرے انتہائی غصے کے باوجود وہ بڑے آرام سے بولا آپ پسند کریں نہ کریں ہم تو ایسے ہی ہوتے ہیں میں ہونٹ بینچ کر خوشمگی نظروں سے گھونے لگی تو شرارت سے بولا باپ رے اتنا غصہ ایسی نظروں سے آفندی انکل کو دیکھیں تو شاٹ اپ میں جھٹکے سے کلائی چھڑا کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی آفندی تمہاری طرح نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتے میں نے پیشانی پر بے شمار شکنیں ڈال کر دیکھا تو فوراں وضاحت کرتا ہوا کہنے لگا میرا مطلب ہے جب وہ میری عمر کے تھے تب بھی وہ ایسے ہی تھے اب تو بیچارے بوڑے ہو گئے ہیں اف میرا وجود برف ہو گیا پیشانی کی لکیریں آپ ہی صاف ہو گئیں اور میں بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو آفندی کو بوڑا کہنے کے بعد اب ان پر رشک کر رہا تھا بہت لکی ہیں انکل ابھی بھی ہم جیسوں کو مات دے گئے ہے نا اچانک اس نے میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں اتار کر پوچھا تو میرے پورے وجود میں جیسے انگارے بھر گئے بہت تپش تھی یہاں وہاں ہر طرف جانے کیسا لاؤ تھا میرا دل چاہا میں ننگے پاؤں اس دہکتے علاؤں میں اترتی چلی جاؤں اور جب میں اس میں سے نکلوں تو میرا وجود چاندی سے سونا ہو بہت دیرے دیرے اس کی طرف سے رکھ موڑ کر میں نے ٹی وی کا بٹن آف کیا اور پھر جیسے خواب میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ میں گمسم تھی جبکہ وہ سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا اور ناشتے کے ساتھ اخبار پڑھنے میں مصروف ہونے کے باوجی آفندی نے غالباً میری غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا جب ہی اخبار ایک طرف رکھ کر انہوں نے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی پھر پوری طرح میری طرف متوجہ ہو کر بولے کیا بات ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں ہوں؟ انہوں نے چپشا کا روزہ رکھا ہے مجھ سے پہلے وہ بول پڑا لیکن آفندی اکثر نظر انداز کر گئے اور نرمی سے میری کلائی پر ہاتھ رکھ کر غالباً دیکھنے لگے کہ کہیں مجھے بخار تو نہیں ہو گیا ساتھ ہی پوچھا تب یہ ٹھیک ہے نا؟ میں کچھ نہیں بولی اور جس طرح انہوں نے نرمی سے میری کلائی پر ہاتھ رکھا تھا اسی طرح بہت ہی نرمی سے میں نے ان کی انگری تھام کر ان کا ہاتھ پرے ہٹا دیا پھر کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے یوں ہی میری نظر اس پر پڑی وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا اور پھر ہمارے درمیان ایک نادیدہ دیوار آن کھڑی ہوئی اگر اسے احساس ہوا تھا تو بہت دیر ہو گئی تھی کہ اپنے جیسوں کی اہمیت جتاتے ہوئے جو علاؤ اس نے میرے اندر دھکایا تھا اس کی تپس سے وہ خود بھی محفوظ نہیں رہا تھا میں نے اسے چیلنج تو نہیں کیا تھا بس اپنے آپ ہو گیا اور اب کوئی راہ فرار نہیں تھی آفندی کی پناہوں میں چھپ کر بھی مجھے شانتی نہیں ملتی تھی میں خود کو ملامت کرتے کرتے تھک جاتی تو تکیے میں مو چھپا کر چھپکے چھپکے رونے لگتی اس رات میں یوں ہی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک آفندی نے میرا بازو تھام کر مجھے اپنی طرف موڑ کر ان کی آنکھیں بند تھی میں نے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کیے اور میرے ہاتھوں کی حرکت سے انہوں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا تب انہیں میرے رونے کا پتہ چلا کچھ حیران ہو کر بولے کیا بات ہے تم رو رہی ہو اور میں نے چاہا کہ ان کے سینے میں مو چھپا لوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے میرے بالوں میں انگنیاں فسا کر میرا چہرہ اونچا کیا پھر اپنی بات دہرائی کیا بات ہے میں نے نفی میں سر ہلایا کہ جیسے کوئی بات نہیں پھر رو کیوں رہی ہو پتہ نہیں بے وکوف سالان نے کچھ کہا ہے نہیں اور اس بار نہیں کہتے ہوئے میری آنکھوں میں جو پانی اترا اسے انہوں نے بغور دیکھا پھر کوئی سوال نہیں کیا اٹھ کر بیٹھے اور کارنر سے سگرٹ اٹھا کر سنگانے لگے تو میں جانے کیوں اندر ہی اندر ڈر گئی کہیں میرے آنسوں نے میرے اندر آشنا تو نہیں کر دیا انہیں صبح چھٹی کا دن تھا ناشتے کے بعد آفندی لاؤنج میں سالار کے ساتھ بیٹھے جانے کون سا موضوع چھیڑے ہوئے تھے اور اس دن کے بعد سے میں نے خزدن لا سالار سے گریز کیا وہ خود بھی جہاں مجھے دیکھتا کترا کر نکل جاتا لیکن اس وقت محض اس خیال سے کہ کہیں آفندی محسوس نہ کریں یا شاید میرے دل کا چور تھا جو انہیں مجھے ان کے پاس لے آیا آفندی دوپیر کے کھانے میں کیا کھائیں گے مجھے اور کچھ نہیں سوجا تو کھانے کا پوچھ لیا انہیں نے خدر توقف کے بعد اس کی طرف اشارہ کی اور بولے سالار سے پوچھے ہو یہ کیا پسند کرتا ہے نو سر میں کھانے پر موجود نہیں ہوں گا اس نے شاید مجھے مشکل سے بچا لیا کیوں آفندی کے اس تفسار پر کہنے لگا بس ذرا گھومنے پڑھنے کا پروگرام ہے گھومنے پڑھنے کا پروگرام کھانے سے کیا تعلق ہے کہیں بھی جاؤ کھانا گھر آ کر کھانا آفندی نے اس سے کہا تو فوراں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تمہارا کیا پروگرام ہے جی میں واقعی نہیں سمجھی اور اس سے پہلے کہ وہ وضاحت کرتے فون کی بیل نے ان کی اور میری توجہ بھی کھینچ لی انہیں اٹھنے پر آمادہ نہ دیکھ کر میں لابی میں آگئی ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا دوسری طرف سنیا تھی میری آواز سنتے ہی بغیر سلام دعا کے کھنکتی ہوئی آواز میں بولی صوبی میں ماں بن گئی ہوں اس کے جملے پر میں بے ساختہ ہز گئی سچ کیا ہوا ہے تم بوجھو لیکن دس سوالوں سے زیادہ نہیں وہ غالباً خوشی سے بوکھلائی ہوئی تھی میں چیخ پڑی دماغ صحیح ہے تمہارا بیٹا یا بیٹی یہ دس سوال کہاں سے آگئے بھئی پہلے اس کا رنگروپ پوچھو پھر یہ کہ کس پر گیا ہے اس کے بعد بس میں سمجھ گئی بیٹا ہے مبارک ہو میں نے ٹوک کر کہا تو وہ ہس پڑی اور پھر پوچھنے لگی پاپا کہاں ہے گھر پر ہیں بلاؤں نہیں ان سے پھر بات کروں گی بلکہ میں خود آ رہی ہوں سچ کب آ رہی ہو اسی ہفتے ایمان سے سنیا تم نے خوش کر دیا ورنہ میں تو میں نے اگدم نشلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا کیا بات ہے پاپا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تمہاری میری ادھوری بات پر وہ جو سمجھی اسی حساب سے پوچھنے لگی تو میں بات ہی بدل گئی بچہ کیسا ہے بہت پیارا بلکل اپنے نانا پر گیا ہے اس نے بہت خوش ہو کر بتایا اور فوری طور پر میں سمجھی نہیں جب ہی الچ کر بولی نانا جناب آپ میرے بچی کی نانی امہ کہلائیں گی اس نے کہا تو مجھے ہسی آگئی ہاں امہ بنی نہیں نانی امہ بن گئی دیکھ لو میں نے تمہیں کیا کیا بنا دیا ہے اس نے اکڑ کر کہا تو جانے کیوں میں چپسی ہو گئی اور خداحافظ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا پھر خود پر خوابو پانے میں مجھے کچھ وقت لگا اس کے بعد لاؤنج میں آئی تو آفندی کو اکیلے دیکھ کر شکر کیا اور ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی سنیا کا فون تھا اسی ہفتے پاکستان آ رہی ہے اچھا ان کا سنجیدہ چہرہ چمک اٹھا کب آئیمین کس تاریخ کو تاریخ تو اس نے نہیں بتائی اکیلی آ رہی ہے یا خورم ساتھ ہے اوف یہ سب اس نے مجھ سے کب پوچھا تھا پتہ نہیں کہنا بھی عجیب سا رگا ستھ شکر ہے کہ بروقت جواب سوج گیا بیٹے کے ساتھ اور یہ واکھ کئی چوکہ دینے والا سرپرائز تھا اچھا تو میری بیٹی بیٹے کی ماں بن گئی ہے آفندی اس وقت صرف اور صرف سنیا کے باپ لگ رہے تھے ان کے لہجے میں حد درجہ شفقت تھی اور چمکتے ہوئی چہرے پر خوشکوار احساس کے ساتھ آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے اس گھر میں بیٹھے سنیا کے سارے ماہ و سال ان کی نظروں سے گزر رہے ہوں اور یہ فطری سی بات تھی جو ایک باپ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی کل ہی ان کی بیٹی اتنی سی تھی اور اب اتنی بڑی ہو گئی کہ انہیں ان کے ماضی میں چھوڑ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں میں اپنے کمرے میں آ گئی اچانک مجھے اپنا وجود بہت خالی خالی لگنے لگا اور بلکل غیر ارادی طور پہ میں اپنا موازنہ سنیا کے ساتھ کرنے لگی جو خواب اس نے دیکھے تھے ان کے شرمندہ تعبیر ہونے پر وہ خوش تھی اور میں نے میرے خوابوں کو بھی تو زندگی ملی تھی پھر وہ وہ اظہار نہ کرے تب بھی اس کے وجود سے صرف محبت کا احساس ملے صحیح ہے میں نے ایسا ہی تو چاہا تھا لیکن میں یہ کب جانتی تھی کہ اپنے وجود سے محبت کا احساس دینے والا میرے وجود کو خالی چھوڑ دے گا جیسا کہ بھابی نے کہا تھا وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا نہ محبت نہ اولاد اور صرف محبت کے احساس کو پا کر تو میری ذات کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی جب ہی غیر معامولی تحفظ کا احساس بخشنے والی آفندی کی پناہ گاہ میں چھپ کر بھی کبھی کبھی مجھے اپنا آپ محفوظ نہیں لگتا تھا محفوظ نہیں لگھا